نمسکار سواگت آپ کا گوڈ مورنگ اوبر اپوسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گورف سنگھ ہم حاضر آپ کے سامنے دیش کے بڑے اخباروں کے ساتھ یہ وہ اخبار ہیں جو دیش کے بڑے اخبار ہیں ان کی سرکھیاں آپ کے سامنے ہیں اور اخباروں کی ایکسکلوزیو خبریں بھی ہم لے کر آئے ہیں صرف آپ کے لیے چھوٹا سا بلٹن لیکن خبروں سے پوری طرح سے بھرپور دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیا کچھ ہوا یہ آپ دیکھیں گے اس بلٹن کے چلیئے تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں دا انڈین ایکسپریس کی خبر سے فرنٹ پیج پہلی خبر سپریم کورٹ رولز کینوٹ سیکھ ووٹس ان نیم آف ریجن اینڈ کاسٹ فور تو تھری ویڈکٹ آف کونسٹیوشن بینچ کل کی بڑی خبر ہر اخبار کی سرکھیاں اور آج فرنٹ پیج پر جگہ لی اس خبر نے خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا جاتی اور دھرم کے نام پر ووٹ نہیں مانگ سکتے آپ سپریم کورٹ نے سومبار کو ایک بڑے فیصلے میں کہا کہ دھرم جاتی مت اور سمپردائے کے نام پر ووٹ نہیں مانگا جا سکتا ان آدھاروں پر ووٹ مانگنا چناؤ قانونوں کے تحت برشت بیہوار ہوگا جس کی عنومتی نہیں ہے ایسا کرنے والے امیدوار کا چناؤ رد کر دیا جائے گا تین ججوں کی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا اور فیصلہ واقعی اعتیحاسک ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بھارت کی ایکتہ اور اکھنڈتہ ہی اس کی پہچان ہے الگ الگ جاتی الگ الگ دھرم الگ الگ ریتی ریواج پہناوا ہونے کے باوجود سب بھارتی ایک ہیں باوجود اس کے کشمکش یہ ہے کہ ہمارے دیش میں پچھلے لمبے سمیہ سے جاتی اور دھرم کے نام پر راجنیتی ہوتی ہے جسے سپریم کورٹ نیکل پوری طرح سے پرتیبند کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جاتی اور دھرم کے نام پر آپ ووٹ نہیں مانگ سکتے اگر ایسا کیا تو آپ کا چناو رد کر دیا جائے گا آپ کو چناو لڑنے کی پرمیشن نہیں دی جائے گی اعتیحاسک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا دیش کی سب سے بڑی عدالت کا The Times of India کا رکھ کرتے ہیں خبر Only those abroad from November 10th to December 30th can now exchange scrap notes خبر نوٹ بندی سے جڑی ہے جو لوگ 10 November کے بعد سے لے کر 30 November تک دیش کے باہر تھے یعنی کی ویدیش میں تھے اب وہی لوگ صرف نوٹ بدل سکتے ہیں جو کی نوٹ بندی ہوئی ہے ہزار اور پانچوں کے پرانے نوٹ اب صرف وہی لوگ بدل سکتے ہیں RBI کا ایک بڑا فیصلہ ہے RBI turns away people trying to deposit old currency ابھی بھی بہت لوگ ایسے ہیں جن جو 30 December تک اپنے نوٹ نہیں بدل پائے تھے بینکوں میں جمع نہیں کرا پائے تھے لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ 31 March تک بھی وہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ 31 March تک انہیں ٹائم دیا گیا تھا کہ RBI کے کسی بھی آفس میں جا کر آپ نوٹ جمع کر سکتے ہیں اور جبکہ اپنے اس تھانے بینکوں میں آپ 30 December تک جمع کر سکتے ہیں لیکن جو ایسا نہیں کر پائے اب RBI نے ایک اور u-turn لے لیا ہے جس کے تہت ان کی دکتیں کافی بڑھ گئی ہیں کیونکہ دیکھئے ہم آپ کو دو بیان دکھاتے ہیں پی اے موڈی کا بیان آٹھ ریویمبر کا بیان ہے اس میں انہوں نے کہا تھا there may be some who for some reasons are not able to deposit their old 500 or 1000 rupee notes by 30 December 2016 they can go to specified offices of Reserve Bank of India up to 31st March 2017 and deposit the notes after submitting a declaration form پی اے موڈی نے کہا تھا کہ کچھ لوگ جو کنی کارنوں کی وجہ سے 30 December تک بھی اپنے بینکوں میں پورانے نوٹ نہیں جمع کروا پاتے ہیں انہیں 2017 31 March تک جمع کرانے کی پرمیشن ہوگی لیکن یہ جو جمع کرائے جائے گا یہ صرف RBI اس کی offices میں ہوگا اور اس کے لیے آپ کو ایک declaration form دینا ہوگا کہ آپ سمیہ پر اپنے پورانے نوٹ جمع کیوں نہیں کروا پائے لیکن اب RBI کا کل کا بیان سنیے یعنی کی RBI نے کس طرح سے اس بیان سے پلہ جھاڑا اور نیا ایک آدیش جاری کر دیا RBI نے کہا there was never a commitment that all Indians could exchange old notes after December 30 RBI نے کہا کہیں بھی ایسا commitment ہم نے نہیں کیا تھا کہ ہر Indian کو ہر بھارتی کو 30 December کے بعد بھی نوٹ بدلنے کی چھوٹ دی جائے گی The ordinance is clear that only those who were outside the country during the 50 days period can deposit the old notes RBI نے کہا کہ اب یہ بات بلکل کلیر ہے ہماری طرف سے بلکل صاف ہو چکا ہے کہ اب ہم انہی لوگوں کے نوٹ بدلیں گے جو ان 50 دنوں کے انترگت 8 November سے لے کے 30 December تک جو لوگ باہر تھے صرف اب انہی کے نوٹ بدلے جائیں گے تو دیکھئے کتنا بڑا ایک جو لوگ اس آسرے پر بیٹھے تھے کہ ابھی ان کے پاس اور وقت ہے ابھی تین مہینے اور باقی ہیں وہ RBI میں پرانے نوٹ جمع کر سکتے ہیں اب ان کے لیے ان پر ایک بڑی گاج گر گئی ہے لوگ پریشان ہیں خیر آگے بڑھتے ہیں ہندو کا رکھ کرتے ہیں سپریم کورٹ بلوز آؤٹ ٹاپ بی سی سی آئی بوسز سپریم کورٹ نے بی سی سی آئی کے جو ٹاپ بوس ہیں انہیں کلین بول کر دیا ہے باہر نکال دیا ہے انورا تھاکور جو کی بی سی سی آئی ادھیاکشتے انہیں بھی سچی اوپر سے برخاص کر دیا گیا ہے ندیشک نہ ماننے پر سپریم کورٹ سپریم کورٹ کیسے سخت ہوئی سپریم کورٹ نے کہا یہ لوگ ہمارے نردیش نہیں مانتے ہیں اس لئے ان پر گاج گڑنا لازمی ہے بی سی سی آئی ادھیاکش انڈراغ تھاکور اپنے اڈیل رویہ کے چلتے سوموار کو سپریم کورٹ کی پچ پر کلین بولڈ ہو گئے لودھا کمیٹی کی رسی فارشوں لاغو کرنے میں ہیلا حوالی پر کورٹ نے انراغ اور بولڈ کے سچیب اجیش شرکے کو برخاص کر دیا ہے کورٹ نے کہا کہ دونوں کو ترنت پربھاو سے بولڈ کا کام کاز کرنا بند کر دینا چاہیے انہیں ان کے پل سے ہٹا دینا چاہیے دیکھئے سپریم کورٹ جو کی دیش کی سب سے بڑی عدالت ہے اگر وہ دیشو کا پلن کرنا ضروری ہے کیونکہ وہی پتھر کی لکی ہے لیکن انڈراغ تھاکر کا اڈیل رویہ ہمیشہ سہی برقرار تھا یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ انہیں ان کے پتھ سے ہٹا دیا جائے تو اپنے ہی پیچھ پر انڈراغ تھاکر اور سیکریٹری شرکے کلین بولڈ ہو گئے رکھ کرتے ہیں دوسان ٹائمز کی خبر کا سرویس چارج ایٹ ایڈی ایڈی ایس ایز نوٹ منڈی سیز گارنمنٹ جو بھی آپ کھانا پینا کھاتے ہیں ہوتل میں اگر آپ کو کھانا صحیح لگتا ہے تو آپ سرویس ٹیکس دیجے ورنہ نہیں اب سرویس ٹیکس دینا انیوار نہیں ہوگا اگر آپ بھار کھانا کھانا جاتے ہیں یہ کل بڑا فیصل آیا ہے سرکار کا کہ ان سرکار نے سوموار کو صاف کر دیا کہ ہوتل اور ریسٹورنٹ میں سرویس چارج یعنی سیوہ شلق دینا ضروری نہیں ہے گراہک پر نربر ہے جاری کر دیا ہے تو جاگو گراہک جاگو گراہک کو جگا رہے ہیں ہم اس خبر کے ذریعے اور بتا رہے ہیں کہ جو ہوتل اور ریسٹورنٹ آپ سے زبرن ٹیکس وصولی کرتا ہے کھانے پینے کی چیزوں پر اب ایسا ضروری نہیں ہے کیونکہ اب آپ کو سجگ ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں دیں اور اگر کوئی جبر ایسا کرتا ہے تو آپ اس کی شکایت درج کلا سکتے ہیں اگر آپ کو ہوتل اور ریسٹورنٹ میں کھانا اچھا لگا آپ ان کی سرویس سے سنتوست ہیں تب ہی آپ سرویس ٹیکس دیجئے ورنہ کتائی مت دیجئے پنجاب کیسری کا رکھ کرتے ہیں اور کل کی ایک بڑی خبر یو پی کی سیاست سے موڈی کی ہنکار بنے گی بھاجپا کی سرکار کل لخنوں میں پی ایم موڈی نے ایک ریلی کی جس میں اس اعتیاس ریلی میں بھاری بھر کم بیٹ جمع ہو گئی امید سے زیادہ لوگوں نے کمل کے سمرتھن میں ایک ساتھ جھٹے جو کی لخنوں کے میدان میں آئیو جت کی گئی ریلی اور لخنوں میں سوموار کو پردام منتری نیرین رمودی پرورتن مہار ریلی کو سمبودت کرنے پہنچے اور وہاں پر نظارہ یہ تھا کہ جہا تک نظر جائے صرف ماتھے ہی ماتھے نظر آ رہے تھے اور پی ایم مودینس ریلی کے دوران صوبے کی تمام سیاسی پارٹیوں پر وار کیا انہوں نے کہا ایک کو بیٹے کی چنتا تو دوسرے کو پیسے کی چنتا اور تیسرے کو اپنے کنبے کی چنتا ہے ایسے میں یہ لوگ پبلک کا بھلا بھلا کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تو اپنے ہی چیزوں میں پھسے ہوئے ہیں اس ریلی کی خاص باتیں کیا رہی وہ ہم آپ کو بتا دیں مہا پریورتن ریلی میں پی ایم کی بڑی باتیں جو ہیں پہلی بات بھاجپا کے ونواز کی نہیں بلکی پورے یو پی میں وکاس کی بات کی دوسری چیز میں کہتا ہوں کالا دھن ہٹاؤ وہ کہتے ہیں موڈی کو ہٹاؤ تیسری صاف صاف نظر آ رہا ہے یو پی میں ہوا کا رکھ کیا ہے انہوں نے لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر بول دیا کہ جس طرح سے بھاری سمرتھن لوگوں نے دیا ہے ریلی میں اپستت منائی تھی اس کا ذکر کیا اس کے بعد انہوں نے کہا آدھا آدھورہ نہیں بلکی پون بہومت چاہیے وکاس کے لیے ہمیں ووٹ دو بدلے گا یو پی اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہیلا حوالی کو لے کر اخلیش پر نشانہ سادھا لیندین کو لے کر مایہ ودی پر پرہار کیا کسی کو پریورار بچانا ہے تو کسی کو پیسہ بچانا ہے اتر پردیش کو آگے بڑھاؤ تبھی دیش آگے بڑھے گا واجبہی نے کی تھی لخنوں کی بھی بھرپور سیوہ اور اگر آپ نے موقع دیا تو میں بھی لخنوں کی بھرپور سیوہ کروں گا اخلیش سرکار نے نہیں کیا بجٹ کا صحیح اپیوگ اور آخری چیز انہوں نے کہی کہ بکاس کا چودہ سال کا بنواز ختم کرے جنتہ انہوں نے سب کچھ جنتہ کو پڑھا دیا جنتہ جو چاہے گی ہوگا اگر جنتہ پی اے موڈی کو ووٹ کرتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم لخنوں میں پورا اتحاس رچ دیں گے جس طرح اٹل ویہاری واجبہی نے اپنی سیوہ دی تھی اس طرح سے ہم سیوہ دیں گے اور یو پی کی تصویر کو بہت حد تک بدل ڈالیں گے یہ تمام باتیں کہیں وکاس پر زور دیا لیکن سب سے دلچسپ بات کیا رہی کل کی ریلی میں لخنوں میں اٹل ویہاری واجبہی کا ذکر کیا گیا اٹل ویہاری واجبہی کے نام پر بی جی پی ہمیشہ سہی ووڈ بینک میں سیند لگاتی رہی ہے لیکن سب سے بڑی بات کی کل کی ریلی میں کسی بھی پوسٹر میں یا پھر کسی بھی منچ پر یا پوسٹروں میں اٹل بیہاری کا نام یا تصویر استعمال ہی نہیں کی گئی شاید بی جی پی کل اس مہار ریلی کے دوران اٹل بیہاری واجبہی کو ہی بھول گئی یہ بات تھیریلی کی اب آگے رکھ کرتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں سپا میں چل رہے سیاسی تقرار کی دینک بھاسکر کی خبر ہے سائیکل کے لڑائی شروع چناؤ آیوگ پہنچے مولا ایم سنگھ سماج بادی پارٹی میں مولا ایم سنگھ کا تکتہ پلٹ ہو چکا ہے نئے ادھاکش کے طور پر سی ایم اکھلیش یادب کا چین کیا جا چکا ہے اور جو ان کے پتہ ہے مولا سنگھ یادب انہیں ان کے پت سے ہٹا دیا گیا ہے ایسے میں باکھ لاہٹ دیکھنے کو مل رہی ہے پوری سماج بادی پارٹی دو طبقوں میں بڑھ گئی ہے کرے گا کیونکہ سماج بادی پارٹی کے سنسطھ پک ہے ملائیم سنگھ یادب تو ملائیم سنگھ یادب کی دلیل ہے پارٹی میں نے کھڑی کی ہے چناف چین میرا ہونا چاہیے وہیں اکھلیش یادب بھی بات سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر سائیکل چھن کر ملائیم سنگھ پر چلی گئی تو شاید ان کے ووٹ بینک میں کہیں نہ کہیں سندھ لگ جائے گی کیونکہ لوگوں کو بس یہ پتا ہے کہ سائیکل کا مطلب سماج بھی پارٹی ہے چناف چین سائیکل کو لے کر بڑی تقرار شروع ہو گئی ہے کل ملائیم سنگھ یادب ان کے ساتھ امر سنگ شیوپال سنگ یادب اور جای پردہ یہ چاروں لوگ کل پہنچے ہیں چناف آیوگ اور چناف آیوگ میں شکایت درج کر آئی ہے اکھلیش یادب کے خلاف کی اگر پارٹی دو دھڑوں میں بڑھ جاتی ہے تو سائیکل ہمارے حصے میں آنی چاہیے کیونکہ سائیکل کو جنم دینے والے اور سائیکل کی پہچان مرانے والے ہم ہیں نا کی اکھلیش یادب ہیں تو سائیکل پر جنگ ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کی کس کی جیت ہوتی ہے اور کس کی مات ہوتی ہے اور جلدی جلدی دو اور تین خبر پر نظر ڈالتے ہیں پہلی خبر اگنی فور مسائل کا سفل پریقشن بھارت نے سوموار کو پرمانو شمتہ سے سمپن سٹریٹیجک مسائل اگنی فور کا سفل پریقشن کیا مسائل چار ہزار کلومیٹر کی دوری تک بار کر سکتی ہے اس کا پریقشن اوڈیشا کے بالا سوٹ تٹ پر کیا گیا 26 دسمبر کو پرمانو فور مسائل کا اور ستہ اس کی خاص بات ہم آپ کو جلد جلد بتاتے ہیں ستہ سے ستہ پر مار کرتی ہے یہ مسائل مارک شمتہ چار ہزار کلومیٹر ہے بیس میٹر لمبی اور سترہ ٹن وزن ہے پچھلے مہینے ہوا تھا اگنی پانچ کا ٹرائل ڈاکٹر عبدال کلام دیپ استحت آئی ٹی آر کے پڑیسر سنکھیا چار سے دھاگا گیا مسائل جہاں پر اس کا سفر پڑیشن کیا گیا اگلی خبر ایراک میں ڈبل بلاسٹ تیرالیس لوگوں کی موت جس طرح سے آتن کی حملے بار بار بڑھتے جا رہے ہیں تو اب ایراک میں بھی کی موت ہو گئی مہلا نے آئی ایس کے خلاف اٹھائے ہتھیار اور ترکی حملے کی اگر خاص باتیں ہیں تو ترکی حملے سے بولی ووڈ بھی پریشان ہیں کیونکہ بولی ووڈ پروڈوسر کی بھی اس حملے میں موت ہو گئی ہے اور اگلی خبر کرتے ہیں لالو کے دونوں بیٹوں سے کم سمپتی ہے نتیش کمار کے کل سمپتی جو ہے ہم آپ کو بتا دیں کتنی ہے 56 لاکھ روپے جس میں دلی میں ایک فلیٹ ہے جس کی قیمت 40 لاکھ روپے ہے جب کی 78 ہزار روپے ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہیں اور اس کے علاوہ ان کی دس گائے ہے آپ کو بتا دیں پچھلے کافی دینوں سے اپنی سمپتی کا بیورہ دینے میں لگے تھے سانسد منتری اور بڑے نیتا تو اسی کے تحت کل ان لوگوں نے اپنی سمپتی کا بیورہ دیا جو کی کل سرکاری ویب سائٹ پر اپڈیٹ بھی کر دیا گیا ہمار رو وادھکار پر بنی سینیٹ فنکشنل کمیٹی نے نئے سال کا نظرانہ دیا ہے کمیٹی نے بہو پرتشت ہندو بیوہ ادھینیم کو اپنی انتیم سوکرتی دے دی ہے اب اس پر پاک میں ہندو بیوہ پر قانون بن جائے گا اس سے پہلے ستمبر میں نیشنل اسمبلی نے پاکستان میں رہنے والے ہندو کے لیے ہندو میریج بل دو ہزار سولہ کو پاریت کر دیا تھا جو ہندو پاکستان میں رہ رہے ہیں اب کیونکہ وہ سنکھیا بھی بہت کم ہے تو ایسے میں انہیں کل ایک بڑی راحت ملی ہے ایک راستہ صاف ہو گیا ہے کہ اب وہ بھی تمام ریتی ریواجوں کے ساتھ ویوا کر سکتے ہیں اور فنکشنوں میں شامل ہو سکتے ہیں دیچ ویدیش کی خبروں کا رکھ کرتے ہیں دو دن پہلے نئے سال کے موقع پر آئیسیز کی اس کارتوت کی جس کا حساب دینا پڑا چالیس بے گناہوں کو اور ستر لوگ اس میں زخمی بھی ہو گئے یعنی اسٹامبول ترکی کے اسٹامبول میں جو دھماکہ ہوا اس کی بات کرتے ہیں آئیس نے لی ترکی میں حملے کی ذمہ داری اسٹامبول میں رینہ نائٹ کلب میں فائرنگ کے معاملے میں پولیس نے آٹھ سندگدوں کو گرفتار کیا ہے اس کے علاوہ بغداد میں بڑا سپورٹ ہوا کار میں بم رکھا گیا تھا جس میں 35 لوگوں کی موت ہو گئی اور اسٹامبول میں انیس ابیس اور خوشی کے لیے شوق ہو رہا ہے پورے انڈیا میں کیونکہ ابیس کوئی اور نہیں بلکہ بولیوڈ پروڈیوسر ہے جن کی اس دھماکے میں موت ہو گئی تھی ہم نے آپ کو بتا تھا اور اس کے علاوہ فیشن ڈیزائنر خوشی کی بھی اس میں موت ہو گئی تھی جس سے پورا بولیوڈ کافی سکتے میں ہے ٹویٹر پر لگاتار ٹویٹس کیے بڑے 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 سیلیبیٹیز ان کی آتمہ کی شانتی کے لیے ان کے پریوار کے ساتھ سموید نہ جتا رہے ہیں اور اس کے علاوہ تمام بولیوڈ ہستیوں کا ان کے گھر پر ساتھ لگا ہوا ہے سموید نہ کرنے کے لیے تو آئی ایس نے آخر کار حملے کی ذمہ داری لے لیے آئی ایس خاتمے کی کار پر ہے باوجود اس کے اپنی کرتوزوں سے باز نہیں آ رہا ہے روکر کرنے خبر کا ہندوستان آج کے آخری خبر اور خبر موسم سے جڑی ہوئی ہے چیتاونی ہے لوگوں کے لیے دلی انسی آر میں سال در سال گرم ہو رہا جلوائیو پریورتن کے کارن یہ بدلا ہو رہا ہے تو دیکھئے دو ہزار تہرہ سے لے دو ہزار سولہ کے بیچ کتنا فرق ہو چکا ہے تاپمان میں کی چار ڈگری سیلسیس کا فرق ہے تاپمان گرتا ہی نہیں ہے تھند گائب ہوتی جا رہی ہے جو دسمبر اور جنوری کے دو مہینے ایسے سمجھے جاتے تھے کہ مانو بلکل چل چلا دینے والی تھند پڑے گی لیکن کوھرہ بڑھ رہا ہے کیونکہ پردوشن بہت زیادہ ہے لیکن تھند پڑھنی بند ہو گئی ہے تھند نے ایک طرح سے دلی کو الویدہ کہہ دیا ہے کیونکہ جتنی تھند دسمبر اور جنوری کے مہینے میں پڑھنی چاہیے شاید اتنی تھند نہیں پڑھ رہی ہے اور یہی ایک چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ تھند بھی ہونا ضروری ہے جتنی تھند ہوگی اسی کے حساب سے آگے موسم کی سائیکل چلتی ہے زیادہ تھند ہوگی تو اچھی بارش لے کر سیاسی گلیانوں تک ہر خبر پر آپ دیش ودیش کی خبریں آپ دکھائی تو ان تمام خبروں کے بعد اب آپ سے لیتے ہیں ودا کیونکہ کل پھر اسی وقت حاضر ہوں گے کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ لیکن دیش اور دنیا کی پل پل کی اپ ڈیٹس کے